اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں ایسی برڈز آن امید ہے آپ اور آپ کے برڈز خیریت سے ہوں گے تو آج کی میری ویڈیو ان فرنڈز کے لیے ہے جو پریشان ہیں سپیشلی کیجیز کو لے کر جنہوں نے اپنے گھر پر برڈز رکھے ہوئے ہیں اور وہ پریشان ہے کیج کی گندگی کو لے کر کہ کیج پر برڈز رکھے ہوئے ہیں تو کیج کافی اب بیکار ہو گیا ہے گندہ ہو گیا ہے تو گندہ مینز ایکسپائر ہو گیا ہے موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں جنہوں نے برڈز رکھے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی بھی آنیمل اگر آپ نے رکھا ہوا ہے اور اس کی جو کیج ٹریج ہوتی ہے بیسیکلی وہ خراب ہو گئی ہے گندی ہو گئی ہے تو وہ سمجھتے ہیں پورا کیج ہی ڈیمیج ہو گیا ہے کیونکہ برڈز کی اس میں ڈراؤپنگ ہوتی ہے ان کے فیدرز اترتے ہیں اس وجہ سے ٹریج جلدی ڈیمیج ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب ٹریج خراب ہونے لگ جاتی ہے وہ پورے کے پورے کیج کو گندہ کنسیڈر کرتے ہیں ڈیمیج کنسیڈر کرتے ہیں اور وہ کیج کو چینج کر جاتے ہیں اس کی جگہ نیو کیج لے آتے ہیں اور اگر یہاں بات کی جائے نیو کیج کی تو آپ اپنے برڈز کو جب ایک سے دوسرے کیج میں شیفٹ کرتے ہیں فوراں سے تو ان کی بیڈنگ میں بھی افیکٹ پڑتا ہے وہ جلدی سے ایجسٹ بھی نہیں ہو آتے ہیں ہر بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا بار بار نیو کیجز تو آج کا ویڈیو میرا انہی فرینڈز کے لیے ہے جو بار بار کیج افورڈ نہیں کر سکتے ان کو اپنے کیج کو رینیو بھی کرنا ہے تو اس ویڈیو میں آپ یہی سکھیں گے کہ اپنے پرانے کیجز کو جو بیسیکلی ایکسپائیڈ ہو گئے ہیں خراب ہو گئے ہیں گندے ہو گئے ہیں اپنے پرانے کیجز کو کس طرح سے رینیو حالت میں آپ اس کو کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں تو چلتے ہیں اب اپنے ٹاپک کی طرف تو فرینڈز اب کنٹینو کرتے ہیں اپنے پروسیس کو ہم اپنے پرانے کیجز پر ورکنگ کرنے والے ہیں اس ورکنگ کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں چاہیے آپ کو چاہیے ایک پینٹ برش ایک بلیک کرر کا پینٹ اور آئل پینٹ اور اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پھرے کو کیج سے نکال کر اچھے سے پہلے واش کر لیں پھرے کو واش کرنے کے بعد جب وہ اچھے سے ڈرائ ہو جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے دونوں ہاتھوں پہ آپ نے گلفز پہننے ہیں تاکہ ہاتھوں پہ پینٹ نہ لگے اس کے بعد آپ نے پینٹ کی بوٹل پکڑنی ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے ٹرائے کریں کہ جو پینٹ آپ لے رہے ہیں بلیک کلر میں ہی لیں کیونکہ جلدی گندہ نہیں ہوگا اب آپ نے اس کو تیار کیس طرح سے کرنا ہے آپ نے تھوڑا آئل پینٹ لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے اس کو پینٹ کو ایڈ کر دینا ہے دونوں کو ایکول کونٹیٹی میں ایڈ کرنے اور اتنا پینٹ دانے جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈال دیں اس کو خوب اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ذرا تیک فارم میں ہو جائے گا تب تک آپ اس کو مکس کر دیں مکس کرنا کے بعد یہ کچھ اس فارم میں بن جائے گا اور اب پینٹ بلکل ریڈی ہے کرنے کے لیے اگر آپ کو لگے کہ پینٹ تھوڑا زیادہ تھیک ہے تو اس میں تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈال کریں اور اس کو تھوڑا سا آپ اس کو پتلا کر لیں اور اس طرح سے اپنے برش کی مدد سے پوری ٹری کے اوپر اچھے سے پینٹ کریں کورنرز کو فل کریں پوری ٹری کو اچھے سے آپ پینٹ سے کور کریں اس طریقے سے جہاں آپ کو لگے کہ کم ہے یا لائٹ لیئر ہے تو وہاں لیئر ڈبل کر دیں اب چلتے ہیں ان کے ریزرٹس کی طرف تو یہ رہی میرے کیجز کی ٹری اور آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی نیٹ اور کلین لگ رہی ہیں اور بلکل ایسے ہو گئی ہیں کہ جیسے بلکل نیو ہیں تو صرف اتنے سے ٹچ اپ سے آپ کا پورا کا پورا کیج نیو فارم میں چلا جائے گا تو فرنڈز آپ بھی سے ضرور ٹری کیجئے گا اپنے کیجز پر اور آپ کو بھی انشاءاللہ ایسے ہی ریزرٹس ملیں گے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تینکیو